اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہے جس کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم پروگرام کریں تو ہمیں میسج کیجئے یا ہمیں کال کیجئے ہم کوشش کریں گے اس سبجٹ کے اوپر بھی پروگرام کرنے کے لئے اگر آپ آشیشت ہوئے ہیں اس پروگرام کے دوارہ آپ کے مند میں بل آیا ہے تو آپ ہمیں کال کیجئے آشیش دیجئے تاکہ ہم بھی اتشاہت ہوں اور اس پروگرام کو اور بھی اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں اور آپ کے جیون کے دوارہ پتہ پرمیشہ کو مہمہ ملے ربو ییشو نے دوسروں سے پیار کرنے کے بارے میں بتایا لیکن یہ کسی سیما میں نہیں رکھا گیا ہمارا دوسروں کے لئے پیار اسی پرکار ہو جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں اور انت کال کے جیون پانے کے لئے وشواس میں آئے اور بڑھتے جاتے ہیں دوسروں کی بھلائی کے لئے پربو ییشو نے کیول ان کے وشواس کو دیکھا اور آشیش دے دی ہم جانتے ہوئے بھی کئی بار کچھ اچھا کرنے سے چوب جاتے ہیں تو اس پاپ سے کیسے بچ سکتے ہیں آج ہم اسی وشے پر باپ کریں گے شروع کرتے ہیں پرمیشہ کے وچن سے پرمیشہ کا وچن ہم نے سنت یاکوب کی پتری اس کا چوتھا آدھیا ہے اس کی تیرہ آیت سے لیا ہے یہاں اس پرکار لکھا ہے تم جو یہ کہتے ہو آج یا کل ہم کسی اور نگر میں جا کر وہاں ایک ورش بتائیں گے اور وہاں پار کر کے لاب کمائیں گے اور یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا سن تو لو تمہارا جیون ہے ہی کیا تم تو باپ کے سمان ہو جو تھوڑی دیر دکھائی دیتی ہے پھر لوف ہو جاتی ہے اس کے وپریت تمہیں یہ کہنا چاہیے یدی پربو چاہے تو ہم جیویت رہیں گے اور یہ یا وہے کام بھی کریں گے پرمیشہ آپ تم اپنے ڈینگ مارنے پر گمنڈ کرتے ہو ایسا سب گمنڈ برا ہوتا ہے اس لئے جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لئے یہ پاپ ہے پرمیشہ کے وچن کو پڑھے اور سنے جانے سے آشیش ہو آمین آج کے یوگ میں جہاں سچ کو پہچاننا بہت کھٹھن ہے تو کسی کی سائتہ کرنے میں بھی سوچنا پڑتا ہے ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پتپتی پہلا آدھیا ہے ستائیس اٹھائی آیت میں پرمیشہ نے انسان کو اپنی اکسا روپ میں بنایا پھر اسے آشیش دے دی اسے کیپیبیلٹی دے دی کہ وہ بھی اپنے جیون میں کریئیٹیب بنے تاکہ پرمیشہ کے راستوں کے انسار وہ چلنے لگ جائے جو اسے آشیش تھی اس کے ساتھ کمانڈ بھی تھی کہ درتی کو بھر دو اور اسے اپنے وش میں کر لو اور یہ جو کال ہے یہ پرمیشہ کے ساتھ پارٹنر بننے کے لیے ہے تاکہ جو درتی پر اندھیرہ تھا جو جسے کہ روشنی سے الگ کر دیا گیا تھا اس میں آرڈر لائے جا سکے روشنی اس پر حاوی ہو اور پھر ہم پرمیشہ کی مہمہ کی روشنی جو وہاں تھی اس میں جلتے ہوئے یہ کرتے ہیں پرمیشہ نے انسان کو یہ اپلیلٹی دے دی کہ جان سکے اور پرمیشہ کے کاموں کے انسار اپنا کام کرے اپنا جیون جیئے اور پھر یہ دوسروں کے لیے بھی آشیش کا کارن بنے چاہے وہ برے ہیں چاہے اچھے ہیں ان کے لیے آشیش کا کارن بنے متی اٹھائیس کی انیس بیس آیت میں جو فائنل کمانڈ ہمارے مقتی داتا نے دی چیلوں کو کہ جاؤ پورے قوموں میں جا کر چیلے بناو اور انہیں ببتسمہ دو پتہ پتر اور پویتر آدمہ کے نام پر یہ ہے انہیں پرمیشہ کے بارے میں بتانا اور ان کے پیار کے بارے میں بتانا اور ان کی سہائیتہ کرنا کہ پھر وہ پرمیشہ کے انسار ان کی طرح جیون جینے لگ جائیں اور یہ بھی وہی ایک بلیسنگ ہے جو آدم کو دی گئی تھی ادن باگ میں پویتر آدمہ پرمیشہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں ہمارا گائیڈ بن کر ہمیں سب کچھ سکھاتے ہوئے تاکہ ہمیں سب کچھ کر سکیں ہمیں پرمیشہ کے پیار اور مکتی کا سندیش سب قوموں کو سنانا ہے بغیر کسی بیدواہ کے اور اسے ہم اپنے من میں شبا کر نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اسی کے دوارہ ہی ہم دھرتی کو اپنے وش میں کرتی ہیں پرمیشہ کے لئے مکتی پانچ کی چودہ سے سولہ آئت میں پربی یشیو نے پہلے ہر وشواشی کو یہ کہہ دیا تم اس جگت کی جوتی ہو پھر انہوں نے آگے اور کہہ دیا کوشن دے دیا کہ تمہارا اجیالہ منشیوں کے سامنے چمکے کہ وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر تمہارے پتا کی جو سورگ میں ہے بڑھائی کریں تمہارے پتا کی بڑھائی کریں تمہارے کاموں کو دیکھ کر جو کسی کو سامان چاہیے کوئی فنیچر کچھ بھی چاہیے جس سے اس کا جیون آرام دائک ہو جائے اور دوسرا ہے فیزیکل شریرک پرمیشہ کے سامنے آتے ہیں اور تیسرا ہے فینینشل اس کے لئے پراتنہ کرنا ہے اس کو پیسے دے دینا کسی کے بل پینڈنگ ہے اور چوتھا ہے آتمک جو ہم شیئر کرتے ہیں جو ہم لے کے جاتے ہیں کسی قصاد مکتی کا یہ سندیش شیئر کر کے دوارا یا پھر ہم وچن اکٹھے بیٹھ کر وچن پڑھتے ہیں اس کے اوپر منن کرتے ہیں دوسرے کے لئے پراتنہیں کرتے ہیں یہ آتمک ہے اور پانچواں ہے اس درتیب جیون کے بعد کا جیون یوہنہ چودہ کی پہلی دوسری اور تیسری آیت میں پربیشیو نے ہمیں یہ واحدہ کر دیا کہ میں اپنے پتا کے گھر میں سورگ میں تمہارے لئے ایک جگہ تیار کرتا ہوں وہاں پر لینے کے لئے بھی آنگا ایک جو وشواشی کانگریگیشن ہے کلیسیا جو ہے وہ ان سب آشیشوں میں ان سب طرح کے کاموں میں لوگوں کے لئے لگی رہتی ہے کیونکہ اس کے ہم ایک کلیسیا دوسرے طرف پرمیشیو کے وچن کا سندیش بھی لے کے جاتی ہیں اور ہر طرح کی آشیشیں دیتی ہیں یوہنہ چودہ کی چھبیس میں پربیشیو نے ہمیں یہ واحدہ کر کے ان کا پرمیشیو کام پورا کر دیا انہوں نے کہا کہ پویتر آدمہ تمہارے بیتر آئیں گے وہ تمہیں سب کچھ سکھائیں گے اور پربیشیو کے وچنوں کو سمارن کرائیں گے ان کی جو تیچنگز ہیں انہیں سمارن کرائیں گے جب ہم یہ سب کچھ اور جو اور بھی ادھگ جو پرمیشن نے ہمارے لے کر دیا اپنے پتر کے زوارہ جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں جس میں ہمارا کوئی افٹ نہیں ہمارے کوئی گوڈ ورکس نہیں کوئی اچھا ہم نے نہیں کیا تھا تب پھر ہمارے اندر یہ ایک وشواش کی لہر جاگ اٹھتی ہے اور ہمارے اندر یہ اٹھتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے پاس یہ سندیش لے کے جائیں یاکوب کی پوستر چوتھا آدھیا ہے اس کی ستارہ آیت میں یاکوب کہتے ہیں اس لیے جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ پاپ ہے یہ سب کو جانتے ہوئے جو ہم کسی کو نہیں بتاتے ہیں تو ہم پاپ کر رہے ہیں جو پرابلم آتی ہے وہ کو آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو جو ہم نے سندیش سنایا اس کا تھکھا اڑاتے ہوئے یا اس کو سنتے ہی نہیں ہیں ایک بیگر کو ایک مطر نے سو روپے دے دیئے یہاں چندیگر میں اگلے دن جو وہ وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا اس کے دونوں باجو کٹے ہوئے تھے بیگر کے بکھاری کے اگلے دن دیکھا وہاں پر وہ شراب پی کر پڑا تھا جب ایسی پرشتی ہو جاتی ہے تو ہمارا من کسی دوسرے کی بھی سائطہ کرنے میں نہیں ہوتا ہے بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیگنگ تو ایک بڑا ارگنائز بیسنس بن گیا ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص نالج نہیں ہے کوئی کنسیڈر کر سکتا ہے کہ پیسے دینے کی بجائے کچھ اور سمان اس کو دے دیا جائے جو جیون کا انسرٹینٹی ہے یہ ہمیں انیکٹیو نہ کر دی ہمیں کہیں ستھرتا میں اٹھا دے کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کرنا ہے لیکن ہمیں اس میں آگے اگر ہمیں اور بھی آگے بڑھنے میں سائطہ کریں تاکہ ہم دوسروں کے لیے جو پرمیشہ پیار ہمارے اندر ہے ان کی طرف لے کے جائیں لوگ کا بارہ کی اٹھالیس میں پربو یشو نے یہ کہا پربو یشو نے ہمیں یہ کہہ دیا بارہ کی اٹھالیس میں کہ جسے بہت دیا گیا ہے اس سے بہت مانگا جائے گا اور جسے بہت سونپا گیا ہے اسے بہت لیا جائے گا جسے زیادہ بلیسنگز دی گئی ہیں اس کو اس کا حساب بھی دینا ہے دوسروں کے پاس بھی اسے لے کے جانا چاہیے اس کا کچھ نہ کچھ اور یہ ہمارے ہر طرح جتنے گفٹ ہمیں ملے ہیں اپنے جیون کے اندر چاہے وہ میٹیریل ہے جو ہم پرمیشہ سے وہ روشنی پاتے ہیں یہ ہمیں آشیشستان پر لے آتی ہیں ان کی شانتی میں لے آتی ہیں اور پھر ہماری دوسروں کے طرف ذمہ واری بڑھ جاتی ہے اور ہم ان کی طرف پھر اس پیار کی اچھا پیار سے بھرے ہوئے جاتے ہیں یہ اس میں نہیں کہ ہم نے بہت بھلائی کی ہے تو اس کے قارن ہمیں کچھ آشیش ملتی ہے لیکن ہمارا ایڈی جیور کیا ہے وہ کرتے ہوئے فریسی اور صدیوسی پربو یشو کے سمیں پر بہت شو آف کرتے تھے اپنی لمبی لمبی پراتنائیں کرتے تھے مطی 23 کی چودہ میں پربو یشو نے یہ کہہ دیا ایک وشواشی کا جو کام کرنے کا اچھے کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اس سے الگ ہے کیونکہ پربو یشو نے یہ آگیا دی ہے مطی 6 کی تین آیت میں مطی 6 کی تین آیت میں پربو یشو نے یہ کہا ہے کہ جب تم کوئی اچھا کام کرو بھلائی کا کام کرو تو تمہارا بایا ہاتھ کیا کر رہا ہے وہ دہنے ہاتھ کو نہ پتا چلے تاکہ تمہارا جو بھلائی ہے وہ شکر کی جائے تاکہ تمہارے پتا جو دیکھتے ہیں وہ پھر تمہیں اوپن لی ریوارڈ دیں گے تمہارے شکر کام کیے ہوئے کو بھلائی کو وہ اوپن لی ریوارڈ دیں گے سڑک کے اوپر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت لوگ اپنے موائل نکال کر اس کے اوپر فوٹویں ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو بھیجنے کے لیے کوئی اس کی جو انجرڈ ہے اس کی سہیتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے پرانے نیام میں ایک عبرانی بھاشا کا شعبد ہے آئیکہ یہ تین مہان نبیوں نے استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے الانس یا کیسے موسیٰ سب سے پہلے اس کے بارے میں اپنی فرسپریشن وہ ظاہر کرتا ہے ایک لیڈر ہے وہ لوگوں کا اور پھر وہ کہہ دیتا ہے رب یوستہ ویورن پہلا دیا ہے اس کی نو اور بارمی آئت میں وہ کہتا ہے تمہارے جنجٹ اور بوجھ اور جگڑے رگڑے کو میں اکیلا کہاں تک سہ سکتا how can I carry your weight all these things موسیٰ اکیلا پڑ جاتا ہے اور پھر وہ بہت بوجھ میں دبا ہوا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور شاید جو اس نے چٹان کو دو بار ڈنڈا مار دیا تھا اس پرکار کے فرسپریشن کے کارنی ہوا ہو پلس اس سے پہلے اس کی بہن مریم کی مرتیو بھی ہوئی تھی دوسرے ہیں یشایہ نبی جو کہ یشایہ کی پرستک پہلا آدھیائے اکیس آیت میں موسیٰ کے تقریباً سات سو سال بعد وہ کہتے ہیں اور وہ جو لوگوں کا جو مورل سٹیٹ تھی جو پتن تھا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں پروفٹ جیرم آیا جنہوں نے یشایہ سے دوسرے سال بعد کہا انہوں نے بھی وہی آئیکھان شبت کا استعمال کیا یرشلم کے لئے بلاب گیت کے پہلے آیت ہے کہ پہلی آیت میں انہوں نے کہہ دیا جو نگری لوگوں سے برپور تھی وہ اب کیسی اکیڑی بیٹھی ہوئی ہے ایک ویڈو کی طرح وہ کہہ دیتے ہیں یہ بن گیا ہے موسیٰ نے اسرائیل کو ان کی آنر میں لیکن لاپروہی کے ساتھ دیکھا یشایہ نبی نے انہیں بینا کنٹرول کے ریکلس بہیوئر میں دیکھا اور یرمیہ نبی نے ان کا وناش دیکھا تینوں میسج لنکٹ ہیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں موسیٰ سے یشایہ یشایہ سے یرمیہ تک پہنچے ہیں موسیٰ نے لوگوں کی ضرورت کو پہچانا اپنی ضرورت مان کر لیکن اس کے ذات کوئی بھی بوجھ اٹھانے کے لئے تیار نہیں تھا اور اس پرچھتی میں جہاں ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا کسی دوسرے کی چندتہ نہیں ہے تو سوسیٹی کولیپس کر جاتی ہے اور برائی ڈومینیٹ کرنے لگ جاتی ہے اور جب کسی کے ساتھ ہانسلے میں ویلنگنیس پروٹیسٹ کرنے کے لئے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے تو سوسیٹی نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے جو آئکھا شبد ہے اس کے جو لیٹرز ہیں وہ وہی ہیں آئکہ آئکہ وہ کوششن ہے جو پرمیشر آدم سے پوچھتے ہیں آدم بات میں وہ کہتے ہیں تو کہاں ہے وہ ایک ہی شبد ہے آئکہ جب ہم جو آئکہ ہے وہ آئکہ بن جاتا ہے جب دوسرا کسی کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں پرمیشر بھی آدم سے پوچھتے ہیں تو کہاں ہے بھئی تیرے کو تو میرے ساتھ کام کرنا تھا اور جب آگے بڑھ کر ہم سہیتہ نہیں کرتے ہیں کسی کے لیے چنتہ میں نہیں آتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس پرکار کی گراوٹ آتی ہے جب موسیٰ کو اکیلا شوڑ دیا گیا کہ بلائی اور موریلٹی کے لیے اکیلا ہی لڑے کوئی اس کی سہیتہ نہیں کرتا تھا تو روشنی کا شہر اندھیرے سے بھر گیا لوگوں نے اشایہ نبی کی پکار کو بھی اگنور کر دیا اور وہ ایک ودوہ کی طرح شہر بن گیا تینوں جو کال ہیں یہ تین لیول دکھاتی ہیں ڈری جنریشن کا پہلا تو پیسیو ہے کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے دوسرا وناش ہے ڈسٹرکشن ہے کس طرح آئیسولیشن ہے سب کچھ اکیلا ہے کوئی ساتھ میں نہیں ہوتا ہے اور یہ ہر ایک انسان کے لیے پریوار کے لیے سوسیٹی سب کے لیے لاغو ہے کیونکہ ہم سب کو کچھ نہ کوئی تھوڑا بہت ایفرڈ کرتے رہنا ہے اگلی جنریشن کے لیے جو ہماری ذمہ واری ہے وچن کو شیئر کرنا اور جو آتمک شریرے کیا مٹیریل جو ہمارے پاس ان کو بانٹنا دوسرے کے ساتھ سائطہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے نہیں تو پوری سوسائیٹی پر سفر کرتی ہے اور ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے جب چاروں اور برائی کی طاقتوں کا زور ہو تو اپنا بچاپ کرنا بھی کٹن لگتا ہے تو ایسے میں کوئی کس پرکار آگے بڑھے پربو یشیو کے سورگ میں اٹھائے جانے کے بعد چیلے بھی یروشلم سے نکلنے کے لیے رولکٹنٹے جانا نہیں چاہتے تھے لیکن پھر جو وشواشی تھے ان کا یروشلم میں پرسیکوشن شروع ہو گیا انہیں تنگ کیا جانے لگا اور اس میں سب سے آگے تھے سال جو کے بعد میں پولس رسول بن گئے اور پرتادنا انہوں نے زیادہ کی اور اس کے بعد بہت یہودی لوگ جو کرشن بن گئے تھے وہ چاروں طرف فیل گئے اور پوری دنیا میں پرمیشہ کا وچن پہنچ گیا یہ ان کی کمیٹمنٹ تھی پرمیشہ کے وچن کے لیے ان کے پیار جو ان کے اندر بھرا ہوا تھا جو انہیں دوسری جگہ پر لے کے گیا ٹومس رسول بھارت میں آگئے اور یہاں انہوں نے پرچار کیا وچن کا اور کوئی بھی چیلہ پھر یروشلم میں واپس پہنچا نہیں جہاں گیا ان کی مرتیو وہیں ہو گئی انگینت مشنری آئے ہیں ساری دنیا میں چلے گئے اور یہی کارن ہے کہ ہمیں وچن سنایا گیا اور ہم بھی انہیں اپنا مسیحہ مان سکے پربو یشیو کی ادینگی میں ہم بھی آ سکے اگر وہ سب نہ نکلتے تو ہم آج کہاں ہوتے اور یہ ہر ایک جنریشن میں ذمیواری بن جاتی ہے لوگوں کی کہ جو وچن ہے اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ان کے دوارہ پھر آگے بڑھتا جائے اور یہ اتنا امپورٹنٹ مانا جاتا تھا کہ موسیٰ نے اسے دو باری بتایا ویبستہ ویورن چھٹھا آگیا ہے چھے سے نو میں اور گیارمہ آگیا ہے انیسی اکیس میں اور اسے انہوں نے موسیٰ نے ان کے لمبے جیون کے ساتھ لنک کر دیا اس نے انہیں کہا کہ تو انہیں اپنے بال بچوں کو سمجھا کر سکھایا کرنا اور گھر میں بیٹھے مارک پر چلتے لیڑتے اڑتے اس کی چرچہ کیا کرنا اور پھر آگے انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ اسے تم جو یہ وچن ہیں یہ تم اپنے گھر کے چوکھٹ کی باجوں اور اپنے فاتکوں پر بھی لکھنا تاکہ کوئی آتا جاتا بھی اس کو پڑھے یہ سب پرسی کوشن ہونے کے باوضورد بھی یہودیوں کو کتنا ہزاروں لاکھوں لوگ مات دئے گئے پھر بھی سفرنگ کے بعد بھی وہ وشواش میں بنے رہے اور جو ان کے لیڈرز تھے اور دوسروں کی بھلائی میں لگے رہے یہ جو ڈینجرز ہیں جس کا ہم سامنا کرتے ہیں اس پر نربر نہیں کرتا ہے یہ جو ہمارے اندر ایٹیچوڈ بن جاتا ہے ہمارے سنسکار جو بن جاتے ہیں وہ ہمیں روکتے ہیں یا ہمیں آگے بڑھنے کی پریئر نہ دیتے ہیں متی تئیس کی چھتی سے انتالیس آیت تک پربو یشو نے جو یہودی لیڈر تھے ان کے اوپر پھر ہائے کی وہ واؤس ڈیکلیئر کی انہوں نے واؤس ڈیکلیئر کی اور اس کے بعد میں انہوں نے یرشلم کے لیے کہہ دیا وہی جو آئیکہ مومنٹ جو موسا یشایہ اور یرمیہ کا تھا پربو یشو کو یہاں آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہے یرشلم ہے یرشلم تو بھوشی وقتاؤں کو ماں ڈالتا ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان پر پتھراب کرتا ہے کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جیسے مرگی اپنے بچوں کو اپنے پنکھوں کا نیچے اکٹھا کرتی ہے ویسے ہی میں بھی تیرے بالکوں کو اکٹھا کرلوں پر تو تم نے یرشلم کے لئے اور پھر انہوں نے فائنل ورڈکٹ بھی دے دیا کہ آگے کیا ہونا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا اب تم مجھے پھر کبھی نہ دیکھو گے آپ سے نہ دیکھو گے اور جب تک کہ تم یہ نہیں کہو گے کہ جو پربو کے نام سے آتا ہے پھر متی چوویس کی پہلی آیت میں اس کے بعد پربو یشو پرمیشہ کا بہون چھوڑ کر چلے گئے پہلا شمویل چوتھاں گیا اکیس آیت میں پرمیشہ کی وادشا کا صندوق فلسطی لوگوں نے لڑائی میں اسے کیپچر کر لیا اور ہائی پریس جو تھا اس میں اہلی اس کے دو پتر تھے ہوفنی اور فینہاس جو وادشا کا صندوق لڑائی میں لے کے گئے تھے وہ مر جاتے ہیں فینہاس کی پتنی بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے لڑکے کا نام ایک کب آٹ رکھ دیتی ہے وہ کہتی ہے اسرائیل سے پرمیشہ کی مہمہ جب پرمیشہ نے یرشلیم کے اس بہون کو چھوڑ دیا تو یہ یرشلیم کے لیے بھی ایک کب آٹ مومن تھا پرمیشہ کی مہمہ اس بہون سے نکل گئی اس کے بعد میں مرتی چوویس کی دوسری آیت میں جو چیلے تھے انہوں نے پرمیشہ کو اس بہون کی سندرتہ دکھائی لیکن پرمیشہ نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پتھر پر پتھر بھی نہ چھوٹے گا جو ڈھایا نہ جائے گا سب ڈھا دیا جائے گا اور ایڈی سیونٹی میں کچھ ہی سالوں بعد سب کچھ برباد کر دیا رومیوں نے مرتی ستائیس کی اکیابان آیت میں پربو یشیو کی سلیب کے مرتیوں کے بعد جو مہا پویتر اور پویترستان کے بیچ میں پردہ تھا وہ اوپر سے نیچے تک فٹ گیا اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ پربو یشیو کی آتما اس میں گز جائیں مہا پویترستان میں پربو یشیو پتہ پرمیشہ کے ساتھ ایک ہیں تو وہ پتہ کو اپنی آتما سمرپت کرتے ہیں یہ راستہ ہمارے لئے کھل جاتا ہے تاکہ ہم پرمیشہ کے سامنے پتہ مانکہ ان کے سامنے جا سکیں سب جا سکیں اور یہ سب کے لئے سندیش تھا کہ تمہارے لئے پراتنہ میں پتہ سے جوٹنا کتنا آسان ہو گیا ہے لکا بائیس کی بیالی میں بیالی ساہیت میں گیتسمنی پاک میں پربو یشیو اپنی ویل کے ساتھ اندر وہ ریسل کرتے ہیں اور پراتنہ کرتے ہیں پتہ سے تین بار سوارگ میں کہ میری نہیں بلکہ آپ پیچھا پوری ہو جو ہمان نے راجہ سے یہودیوں کو نشٹ کرنے کا آدیش نکلوائیا تھا اس کو رد کرنے کے لئے ایس ثیر جو رانی ہے اپنے پتی کے پاس جانے سے جھجگتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی بغیار بلائی جاتا تو اسے مار دیا جا سکتا تھا ایس ثیر چوتھا آیت ہے چودمی آیت میں موڈیکائی جو اس کا انکل ہے وہ اسے سندیش بیجتا ہے کہ جو تو اس سمیں چپ چاپ رہے تو اور کسی نہ کسی اپائے سے یہودیوں کا چھڑکارہ اور ادار ہو جائے گا پر تو تو اپنے پتہ کے گرانے سبیت نشٹ ہوگی کیا جانے تجھے ایسے ہی کٹھن سمیں کے لئے راجپد مل گیا ہو تو کہتا ہے ہو سکتا ہے تمہیں پرمیشن رانی اسی لئے بنایا ہو تاکہ تم یہودیوں کا اس سمیں سائطہ کر سکو ایس تھیر آگے بڑھ گئی اور پھر پرمیشن نے اپنے لوگوں کو بچا لیا ہم سب کو پرمیشن نے ہماری جہاں پر بھی ہمیں رکھا ہے کسی پرپس کے ساتھ رکھا ہے اور یہ ان کا جو پرپس ہے ہماری جی اور پھر یہ ہوگا کام کو شاید اور کر دے لیکن میں اور میرا گھرانا نشت ہو جائے گا ہمیں اتصک ہو کر آگے بڑھنا ہے چوئیس میرے اندر ہے کہ میں جو چاروں طرف طفان ہیں یا بادل چھائے ہوئے ہیں ان کو دیکھوں یا وشواش میں آگے بڑھتا جاؤں اس وشواش میں بس یہی وشواش رکھے مجھے آگے بڑھتا جانا ہے ہم سب کو آگے بڑھتے جانا ہے آج کی پرستتیاں پہلے سے بہت بھن اور الگ ہیں تو ایسے میں اپنی جان کی چنتہ کیے بنا آگے بڑھنا بہت کٹھن ہو جاتا ہے ایسے میں ایک وشواش کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے یوہنہ رسول کو پرمیشے کے پتر کے دوسرے آگمن کے بارے میں پرکاشن دیا گیا اور پھر ان کے دوسرا آگمن جو جج بن کر آتے ہیں نیائی بن کر آتے ہیں جو سات چرچ کو میسیج بھیجا گیا اس میں ایک ریوارڈ بھی تھا ریوارڈ کس کے لیے تھا جو جی پائے گا پھر پرکاشن واقعہ دوسرا آدھائے دسمی آیت میں جو سمیرنہ کی چرچ ہے اسے آدیش دیا گیا جو دکھ تجھ کو جیل نہیں ہوں گے ان سے مت ڈر کیونکہ دیکھو شیطان تم میں سے کچھ کو جیل کھانے میں ڈالنے پر ہے تاکہ تم پرکھے جاؤ اور تمہیں دس دن تک کلیش اڑھانا ہوگا پران دینے تک یشواشی رہ تو میں تجھے جیون کا مکڑ دوں گا پربو یشونی وائدہ کر دیا اور جو انت کال کا جیون ہے پیتہ پرمیش کے گھر میں سورگ میں یہ چیلنج کے ساتھ آتا روم سے جیل سے اسے آخری پتر لکھا کسی کو بھی دوسرا تمہتی اس چوتھا آدھی اس کی دو سے پانچ آیت تک انہوں نے تمہتی کو کہا تو بچن کا پچار کا سمیں اور اسمیں تیار رہے سب پرکار کی سہین شیلت اور شکشہ کے ساتھ اُلحانہ دے اور دانٹ اور سمجھا پھر آگے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا سمیں آئے گا جب لوگ کھرا اُبدیش نہ سہہ سکیں گے پر کانوں کی گھجلی اپنی ابلاشاں کے امسار اپنے لئے بہت سے اُبدیش شک بٹور لیں گے اور اپنے کان ستی سے فیر کر کہانیوں پر لگائیں گے یہ سمیں انہوں نے وارننگ دے دی اور ہم بھی جو انتکال کا سمیں اس میں جی رہے ہیں اور لیکن ہمارے اندر پرمیش کا بل جو ہمیں پویتر آدم پرمیش دوارہ ملتا ہے آتم سیم ملتا ہے یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہم ہر طرح سے پرمیش کے وچن کا سندیش صحیح طریقے سے سنا سکیں پریٹ پویتر سونہ آدھیائے اس کی چھے سات آیت میں پولس رسول اور سائلس پہلے ایشیا جانا چاہتے ہیں وجن پر چار کے لیے لیکن پویتر آدم پرمیش انہیں روک دیتے ہیں پھر وہ کیونکہ وہاں علاقہ تیار نہیں تھا پھر سمیں پولس رسول کو ایک درشن آتا ہے کہ میکڈونیا سے کوئی انہیں بلا رہا ہے وہ وہاں جاتے ہیں اور عدبو طریقے سے ریزلٹ ملتے ہیں ہم بھی اسی پرکار اپنے راستے میں شاید پریشانیاں ڈیفکلٹیز پائیں لیکن ہمیں سرکشہ دی جاتی ہے ہر طرح کی پریشتی کا سامنا کرنے کے لیے پرمیشور ہمیں بل دیتے ہیں لیکن اگر ہم آگے بڑھنے سے انکار کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو پربو یشو نے کہا تھا کہ ایک بھی پتھر کھڑا نہیں رہے گا سب کچھ نشت ہو جائے گا ہمارے جیونوں میں ایسے ہی ہوگا ہم صرف رہنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جو میسیج ہے بہت بدھی مطا کا ہو ہمارا میسیج سچائی کا ہو کہ ہمارے جیون میں پرمیشن نے کیا کیا ہے ہمارا جیون ہی ہماری گواہی بننے لگ جائے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں ہمارے جیون میں پرمیشن نے کیا کیا ہے اور پرمیشن کو جاننے کی ان کے من میں اچھا پیدا ہو اور ہمارے وچن کی سفرتہ کے ساتھ وہ پرمیشن میں جڑ جائیں آئیے ہم پراتما کریں پھر پرمیشن ہم دنیوات کرتے ہیں ہم دنیوات کرتے ہیں آج کے دن کے لیے ہر آشیش کے لیے دنیوات کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں مکتی کا راستہ دکھایا اب ہم بھی وہی مکتی کا سندیش دوسروں کی طرف لے کے جاتے ہیں ساہیتہ کیجئے کہ ہمارے اندر سے وہ بل پیدا ہو تاکہ ہر پرشتیتی کا سامنا کرتے ہوئے جائے پانے والے بنیں کسی بھی طرح سے ہم ڈیر بھے پرمیشور ساری مہمہ سارا آدھر آپ کو دیتے ہوئے سب کچھ پرمیشور کے پویتر نام میں مانگتے ہیں آمین 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 پرمیشور نے اپنے پیارے بیٹے کے دوارہ ہمیں ہر طرح کی اندھیری کی شکتیوں سے کیول چھٹکارا ہی نہیں دیا بلکی ہمیں اپنے بل میشور کے کام میں آگے بڑھنا نہ چاہے تو پھر اسے اپنی پراتھنا کا اتر کیسے مل سکتا ہے ہمارے جیون کی گواہی ہمارے مکتی داتا کے پیار کا دوسروں پر ظاہر کرنا ہی تو ہے اور اسی کے لیے ہمیں دن پرتی دن نئے طریقے دون چاہیے لگے لگی لگے لگے دن پتھ بلک شاہر